صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھکا دینے سونے آتھوڑا حکم ہووے میں مشرقین مکموں جا کے میں اعلان کرا میں خطاب کرا امام الانبیاء اللہ دے سچے رسول بن کے آئے نہیں اوہ پت پرستو اوہ پتہ دی پوجا کرنوالیو اے خدا نہیں خدا بہتہ اللہ شریع کے امام الانبیاء علیہ السلام نے منع فرمایا پھر اکنے صدیق اکبر نے ازگر دی مازاق دے کاجل والیہ میرا دل کا دائے میں نا پہ ایمانہ نو خطاب کرا اوہ صدیق اوہ جلائی سلام دا پہلا خطیبے اے ایسانی سوال اللہ نہیں تکریبن دی اے چھوٹی بارلے اے چھوٹی بارلے جامعہ کا اوسیہ رضیت اندر خطاب کرنا سوکھائے اوہ جامعہ محجد عمر فروق اندر خطاب کرنا سوکھائے بادشاہ محجد اندر اوہ داتا صاحب دی محجد ہوئے خانجاج میری دی محجد ہوئے خطاب کرنا سوکھائے حرمِ کعب آئے سجے کبے دشمنی دشمنے ایک کلہ یار شدیقے کھڑے ہو کے فرمائے سرکار نے اجازتاں فرمائیے سرکار نے اجازتاں فرمائیے اوہ ابو چال عطبہ شہبہ کہن لگے ابو بکر کیا سعیدنا صدیق اقبر فرمان لگے بھائی مانو اللہ بھی سچائے رب دے سچا رسول محبوبے لا الہ الا اللہ محمد الرسول نہ پڑو رب تو علاوہ کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دے سچے رسول بان کے آئینے کافرہ مارنا شروع کاں دیتا ہے زودو کوپ کرنا شروع کاں دیتا ہے کرنا میں چھونے موئی چھونے اکھا میں چھونے اے یارِ گارِ نبوبت تیریاں قربانیاں تو قربان اے سعیدنا صدیق اقبر تیریاں ازمدان تو قربان مار کھان دینے بہ جس لئے مار قریب المرگ ہو گئنے سعیدنا صدیق اقبر بنو تیم والے قبیلے والے آئینے اٹھا کے پرمایو بھئی مانو مشرقین مکہ سن لو اگر صدیق ایک بردہ ویسال ہو گیا عزیرِ بدلے دندر اتبانو قتل کرانگے سن لو اگر صدیق انو کوئی نقصان ہویا عزیب بدلہ لمانگے صدیق ایک بردہ اٹھا کے لینگے نے پانی پلایا ہے سارا دن بے ہوج رہنے امام علمبی علیہ السلام اسلام تو مار کھا دیئے اسلام دا پہلا قدیب میرا ابو بکر ہے رمینا تو مار پیا کھا دا ہے حضور بن محبت دندر نام تو مار پیا کھا دا ہے سیدنا صدیق ایک بردہ جس لے مار کھا دیئے ہو شایئے شام دا بیلا ہوئے آئے ہو شایئے اپنی آنکھاں کھولیاں پنو تیم والے پہنچے نے ابو بکر کی حالی اوہ سنیو غوث یا رسیہ دندران والے ہو جملہ سنو میرے یار غار نبو بردہ فرمایا میرا حال چھتو دسو آمین دے لالدہ کی حالے امام علمبی عادت کی حالے میرے آقاں کیسے نہیں میرے امام علمبی آنکھ کیسے نہیں اوئی کوئی حیاتی دا میار ہونا چاہی دے بس اللہ دے حبیب نال دے اللہ دے حبیب نال دے اللہ دے حبیب نال سانو یار غار نے بسے آئے دوستو سب کچھ سونے تو نیسار ہونا سب کچھ سونے تو بس اللہ دے حبیب نال بنوں تیم والے واپ چلے گہنے اگلا روز آگیا ہے میں قربان جمع لوگ آپ دیموں ماں باندہ محترمہ ام خیر گل چھوڑ کی آئینے پٹی کر رہیانے پیار کر رہیانے اپنے پتہ دے نال سعیدنا صدیق ایک بردل زحمت مرم پہکا دینے پٹی پرک دینے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں سعیدنا صدیق ایک بردل نے پوچھیا اے ماں ام الخیر دسو میرے آقا گتھے نے فرمایا میں نوتیں نہیں پتا میں چاہ کے ام جمیل نو پوچھنی یا ام جمیل دے کول گئی آنے حضور گتھے نے ام جمیل جنہی فروع کے آزم دی ہم شیرانے آئی آنے صدیق ایک بردل کول اب ام الخیر دینال صدیق ایک بردل ماں دینال او تھے آن کے اے ام جمیل میرے آقا گتھے تشریف فرمانے ام جمیل نے اشارہ کیتا تیری ماں بیٹھئی ہے حلی ماں نے کلمانی پڑیا ام الخیر نے کلمانی پڑیا اشارہ کیتا فرمایا فکر نہ کر دس میرے حبیب کتھے نے وہ تے دارے ارکم دیندر نے ارکم صدر کل رضی اللہ تاندے گھار نے فرمایا منو یاد کرما دیندر لے جلو حضور دیکھو لے جلو ایک پاسیوم میں جمیل نے پگڑے آئے ایک پاسیوم الخیر نے پگڑے آئے او لڑکھلان دے لڑکھلان دے حضور دی بارگت اندر جس لئے صدیق ایک بردل یار نے بیکھی آئے میرے نام تو مارکھان والا آیا ہے او میرے نام تو لولہان والا آیا ہے اسلام دی خادر اپنا تھنمندن قربان کرما آیا ہے میرے آقا نے آن سبحانے شروع کر دیتے ہیں داڑی مبارک بھی آن سونا سارے سینہ مبارک بھی آن سونا سارے میرے آقا نے جب بھی ماری سعیدنا صدیق ایک بردل گئی روئے نے شکون آئے آئے میرے آقا نے فرمایا او میرے ابو بکر کی حالے عرض کی دی سونیاں جند بھی تڑے تو قربان جان بھی تڑے تو قربان اولاد بھی تڑے تو قربان بڑا مشکل بھی الاسی سلام تے سعیدنا فروقیام دی تھوڑی جنی گلبا تو ہو گئی سعیدنا صدیق ایک بدلال ہے سرکار فرمان لگے ہو سیابہ سنو یہ تو تہاں سارے اپنے دروازے میرے تے بند کی تے سنہ اس بکر اگر میرے وہاں سے کسی دا دروازہ کھلے آسی دے ابو بکر سے دیکھ اسلام دا خطیب اول خطیب سبحان اللہ نے صدیق اکبر اکھنے اسلام دا اول خطیب سب تو پیلوں اللہ رسول دی خاطر مار کھان والا کون کلمہ پڑن تو بعد چالی ہزار دینار مصطفیٰ تے قدمہ تے قربان کرنو والا کون فرمایا مصطفیٰ نے حلطنس روایت کادے نے حبو ابی بکرم و شکروہو واجبم علا کل امتی ابو بکر دے محبت اور اونا دا شکریہ دا کرنا میری ساری امت واجبے ابو بکرنا محبت کرنا اور ابو بکرنا شکریہ دا کرنا میری ساری امتیں بولو میری ساری امتیں